ناظرین اوہدناوہ اردو محرم وائس ایڈیشن کی خصوصی پیشکش میں شبی زیرہ حسینی کاموپوری کے مضمون واقعہ کربلا ایک عظیم دنس حیات کی تلخیص پیش خدمت ہے فتح و شکست کے بھی معانی بدل دیئے ہی نادر المثال شہادت حسین کی لکھتی ہے کہ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ یا علمیہ کہنا اس کی اہمیت و عظمت کو کم کرنے کے مزداق ہے اس کو صرف ایک مقدس قربانی سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو ایک عظیم انقلاب ہے ظلم و بے انصافی کے خلاف ایک آفاقی آواز ہے اور غیرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی زبردست تحریک ہے جو ذہنوں میں اتر کر بدی کے خلاف جد و جہت کرنے کی ترغیب دیتی ہے خواہ سماجی بدی ہو یا ذاتی نقص کی شکل میں ہو اور اتنی ہے کہ یزید کو خود بھی احساس تھا کہ اس کی طرز حکومت اور اس کا عمل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اس لیے اپنے کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعاول حاصل کرنا ضروری سمجھا اور مطالبہ بیاد کر دیا یزید کے ہاتھ پر بیاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امام معصوم نے اس کو امت مسلمہ کا روحانی پیشوا تسلیم کر لیا ہے اور اس کے غیر شرعی اور غیر انسانی قوانین اور عمل کی بھی تعاید فرما رہے ہیں امام کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس فاسق و فادر شرابی حکمرہ کے ہاتھ پر بیاد کر کے اسلام کے کشتی ڈوبنے دیتے پہلے آپ نے خوریزی سے بچنے کے لیے گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش فرمائی مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے وہاں بھی عزیدی طاقتیں آپ کے خلاف جال بچھاتی ندر آئیں تو ارادہ حج کو عمرے میں تبدیل فرما کر مکہ بھی چھو دیا اور اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ اس ارادے کے تحت بھیج دیا کہ اگر وہاں حالات سازگار ہوں گے تو آپ وہاں کے لیے کوش کر جائیں گے لیکن اس سے قبل کہ امام اپنی منزل کا تعاین فرماتے حالت سفر میں ہی کربلا کے تبتے میدان میں ہر ابن ریاہی کی سربراہی میں یزیدی سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد نے ان کو اور ان کے مختصر سے لشکر کو جس میں عورتیں اور چھے ماہ کا شیرخار بچہ بھی شامل سا گھیر لیا تمام راستے ان کے لیے بند کر دیئے اور ایک بار پھر ہونے میں ریاہی کے ذریعے بیعت کا مطالبہ کیا گیا بیسر عسامانی کے عالم میں نرغے آدھا میں گھر جانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا لیکن ساتھی جنگ و جدال سے بچنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے رہے افواد یزید نے آپ کی امن قائم رکھنے کی ہر تدبیر کو ناکام کر دیا یہاں تک کہ نہر فرات کے کنارے نصب کیے ہوئے حسینی خیمے بھی ہٹوانے کی مہم شروع کر دی حضرت عباس نے اس سیاسی چال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک لائن کھیچ کر دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا امام حسین علیہ السلام جنگ کی ابتدا کے حق میں نہیں تھے اس لیے اس جھگڑے کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر آپ نے حضرت عباس کو خیمے ہٹا لینے کی تاقرید فرمائی اور فرمایا کہ حسینی مشن اس جنگوں کو جیتنا نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک ہر حق شناس دل اور ذہن پر حکومت کرنا ہے حضرت عباس اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا مذہبی اور اقلاقی فریدہ سمجھتے تھے آپ نے فوراں سبل تحمل سے کام لیا اور خیمے نہر فراز سے دور لگا لیے یزیدی منصوبے کے مطابق سات محرم سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے محروم کر دیا گیا آٹھ محرم کو عمر بن سعید نے یہ سوچ کر کہ شاید مسائب کی انتہا بھوک و پیاس اور موت کا خوف امام کے ارادے متزلزل کر دے ایک بار پھر بیعت تجویز کی پیشکش کی حالی رسول کے پائے استقلال میں لغزش کیسے ممکن تھی انہوں نے وطن چھوڑا ہی تھا سر پر کفن بان کر نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ایک بار پھر انہوں نے ایسے نامسائد حالات ہونے کے باوجود بیعت سے انکار کر کے نور و ظلمت میں فرق دکھا دیا نو محرم کو شمر ملعون کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا حکم لے کر آ گیا کہ یزید کی بیعت سے اگر امام انکار کر دیں تو ان کا سر قلم کر کے دربار یزید میں پیش کر دیا جائے نو محرم کی شب امام اور ان کے ساتھیوں نے عبادت الہی میں گزار دی اور دس محرم کو اللہ کے راہ میں ایسی بے مثال قربانی دے دی جس کو قاتب قرآن نے زبہ عظیم کے نام سے منصوب کر دیا بحوالہ سورہ صافات ظاہری طور پر یزید نے جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی اور امام اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے تہتیغ بھی کر دیا تھا مزید بے حرمتی کی خاطر شہیدوں کی لاشوں کو پامال کیا ان کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا اور بعد شہادت حسینی خیموں میں آگ لگا دی بیمار امام علی ابن حسین کو توک ہتکڑی اور بیڑیاں پہنا کر قیدی بنا لیا اور خواتین کی چادریں چھین کر سر برہنا کوفہ و دمشق کے باداروں میں کشاں کشاں پھرایا ان تمام عذیتوں کے باوجود امام حسین کے لائق فرزند اور شیع دل بہن زینب بنت علی ابن ابی طالب نے راشتے بھر اور پھر یزید کے دربار میں ایسے خطبات دیئے کہ یزید کی سیاست کا پردہ فاش ہو گیا جگہ جگہ اس خون ناحق کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے اور یزید جنگ جیت کر بھی ہار گیا مقول اکٹر حارون رشید کہ فتح و شکست کے بھی معانی بدل دیئے فتح و شکست کے بھی معانی بدل دیئے ہی نادر المثال شہادت حسین کی وہ لکھتی ہیں کہ میرے والد بزرگوار علامہ مجتبہ حسن کاموپوری سابق دین فیکلٹی آفتھیالوجی مسلم یونیورسٹی علیگرہ کے الفاظ میں واقعہ کربلا ایک مکتب ہے ایک عظیم درسگاہ ہے جو اخلاق و کردار سازی کا مکمل نساب پیش کرتی ہے اس لیے عظمت حسین کا اعتراف محض بر بنا عقیدت کرنا اور ان کی بے مثال قربانی کے بنیادی مقصد کی روشنی میں اپنے کردار کی تعمیر نہ کرنا مودت حسین کے منافی ہے ناظرین نواب علی اختر شہدہ کربلا کی قربانی امت مسلمہ کے لیے مشغل راہ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ کربلا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے چمنستان زہرہ کے نونحالوں کی مظلومیت کی ایک پردرد داستان ہے اور اہل بیت اتحار کے لیے بے کسی اور بے بسی کا ایک پرسوز باب ہے اور یہ باب آل رسول کی تنہائی مظلومی اور غم کی ایک تصویر ہے اور راکب روش مصطفیٰ کی شہادت عظمہ پر آسموں کا ایک عظیم سمندر میدان کربلا حق و باطل کے خونی مارکے کا ایک علمناک نقشہ ہے فسق و فجور اور رشد و ہدایت کی جنگ کا ایک غمناک خاکا بی بی زینب کے جلتے ہوئے خیموں کا دھوان اور نواسے رسول کے میدان کربلا میں دورنے والے گھوڑے کے قدموں کا غوار ہے وہ لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی خصوصیات بے شمار ہیں مگر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس دن حق سرفرازی اور سربلندی کے نغمے سازحیات پر گائے گئے اور باطل کی شکست کا عنوان خون حسین سے لکھا گیا حق سربلندی کے اس آہنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں اور جانی سالوں کی صدائے بازگشت بھی شامل ہے امام عالی مقام کے کسی رشتہ دال یا ان کے کسی ساتھی نے پیٹ نہیں دکھائی تعمل یا تردد نہیں کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جس بے مثال سجاد قربانی اور سبر تحمل کا مظاہرہ کیا تو آنے والے وقتوں میں بھی مسلمانوں اور عالم انسانیت کے لئے مشعل راہ بنی رہے گی قربانی کا جذبہ ہمیں سچائی کے اصولوں پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتا ہے اور ہماری باہمی رواداری حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے تہیں ایک بہترین خلاج عقیدت ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قربانی میں سچائی اور انسانیت کے اصولوں کی پاشداری چھلکتی ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں باطل قوتوں کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا ہے شہداء کربلا نے سبر و استقامت اور بہادری کی ایک قابل رشت تاریخ رقم کی ہے اور کمزور جان کر دبائے اور کچلے جا رہے لوگوں کے لئے ان کی سیرت میں ایک اہم سبق ہے کہ وہ ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لئے جد و جہد کریں امام حسین علیہ السلام پوری امت کے رہنما ہے اور آپ نے عظیمت کا جو راستہ دکھایا ہے وہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لئے مشہل راہ ہے اور یہی ایک نجات کی سبیل ہے